اگر میں چند پر نائے چینل کو لائکن سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ بیل اگر میں چند پر نائے چینل کو لائکن سبسکرائب لازمی کر دیں ساتھ بیلگ بڑی پیس کر دیں گا ہرانوالی انفرمیشن ویڈیو آپ تا لازمی پہنچیں تو آج آپ کو گنے کے بار میں اپ ڈیٹ دیتے ہیں کہ جو حکومت نوٹفیکیشن آئے وہ کون سا ہے اور جو گنے کی پیمٹ ہے وہ آپ کو کتنے دنوں میں ملے گی کیونکہ کسان کی جو چیز ہے تو اس کا جو اس کا محافظ ہے تو اسے وہ فوراں ملنا چاہیے تو حکومت نے آپ اپ ڈیٹ دیا ہے یا شوگر میل کو جو حکم دیا ہے جو پیمٹ ہے آپ نے گنے کی وہ کپتہ کرنی ہے اور اگر جو پچیس نومبر کو جو انہوں نے آرڈر کیا ہے کہ آپ نے تمام شوگر میل کی جو کریشنگ سٹارٹ کرا دینی ہے اگر نہیں کرائی تو اس پر جرمانے کتنا ہوگا فی جو میہا انہوں نے جرمانے کی جو نوٹفیکیشن جاری کردے پچیس نومبر کے بعد اگر ایک دن بھی میل لیٹ ہوئی جنہوں نے میل کی کریشنگ سیزن سٹارٹ نہیں کیا تو فی جو میں تقریباً داس لاکھ روپے ایک میل کو جرمانہ دینا پڑے گا جو میل اپنی کریشنگ سٹارٹ نہیں کرے گی تو داس لاکھ روپے ان کو جرمانہ برداشت کرنا پڑے گا اگر انہوں نے خریشنگ سیزن جو پچیس نومبر کے بعد سٹارٹ نہ کیا اگر چھبیس نومبر کو بھی انہوں نے سٹارٹ نہ کی تو چھبیس نومبر کو بھی ان کو داس لاکھ روپے جرمانہ آدھا کرنا ہوگی فی جو میں داس لاکھ روپے حکومت نے دیکھے کہ اگر ایشوگر میل جو اگر پچیس نومبر کو جرمانہ دینا ہوگا آپ بات کرتے ہیں پیمٹ کی کسان کو پیمٹ کتنے دن کے اندر ملے گی تو مل کی مرضی مل چاہے چوبیس گھنٹے پیمٹ دے فوراں پیمٹ دے وہ مل کا مسئلہ لیکن جو حکومت کی طرف سے مل کو آرڈر ملے ہیں کہ آپ نے اتنے دنوں کے اندر اندر کسان کو پیمٹ دینی ہے تو وہ ہے بھائی جان پندرہ دن پندرہ دن کے اندر کسان کو مل کی طرف سے پیمٹ مل جانے چاہیے ورنہ اس کے خلاف ایکشن ہوگا خلاف کروائی ہوگی پندرہ دن کے اندر کسان کا جب گنا جائے گا تو پندرہ دن کے اندر اس کو پیمٹ مل جانے چاہیے تو گنے کے بارے میں آپ کو اپ ڈیٹ چیز جانے کو سبسلہ لازمی کرتے ہیں ملتے ہیں انفرمیشن ویڈیو ٹاپٹے کے لئے علاقہ